نمبر اکیس والدین اور اولاد کا ایک دوسرے کو وقت نہ دینا جب تک یہ آلہ نہیں تھا ماں باپ اولاد کو وقت دیتے تھے والد کام سے آیا بیٹوں کو بٹھایا انہیں نصیحت کی بچیوں کو نصیحت کی والدہ اپنی بچیوں کو گھر کے کامکاج سکھاتی ان کو سلائی کڑائی سکھاتی کھانا پکانا سکھاتی گھر کی صفائی سترائی سکھاتی اب باپ کام سے آتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے بیوی ہے اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے بچوں کو سکھائے کون بچوں کو کہا تم خود سیکھو بیٹا موبائل لے لو سیکھو بچے کے عمر تو کم ہے وہ تو ٹھیک بات نہیں سیکھے گا پھر وہ غلطی سیکھے گا وہ مصبت چیزیں تو نہیں دیکھے گا منفی ہی دیکھے گا تو اولاد بھی ماں باپ کو وقت نہیں دے رہے ماں باپ بوڑے ہیں بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے بوڑے باپ کے پاس پانچ مل بیٹ جائے اس بوڑے باپ کو گلی کے کونے میں کلینک پر لے کر چلا جائے بوڑی ماں کے ساتھ پانچ مل بات کر دیں آج بوڑے ترس رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا گھر کے اندر وہ بچارے ایک کمرے میں پڑے میں ایک بوڑا ہے یا گھر کے اندر دادا ہے دادی ہے نانا ہے نانی ہے بچارے درو دیوار کو دیکھتے ہیں کبھی پنکھے کو دیکھا کبھی ایک طرف دیوار کبھی دوسری طرف دروازے پہ لے گا کب میرا پوتا آئے گا کب میرا بیٹا آئے گا کب پوتی نواسی آئے گی بات کرے گی وہ اول تو آتے ہی نہیں اگر آ بھی جائیں وہ دادا کے سر کے کنارے بیٹ کر میں موبائل چلائیں گے وہ نانی کے پاؤں میں بیٹ کر میں موبائل میں مصروف ہوئیں پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس بیٹ کر سیکھتے تھے اب تو کہتے ہیں ان کو کیا پتا ترقی ہو گئی اب تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں سفید ریش ہے وہ تو سمجھتے ہیں یہ بچارہ بے وقوف ہے اس کو تو کوئی پتہ نہیں عقل اور فہم تو ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمیں موبائل چلانا آتا ہے اور بابا جی دادا جی کو چلانا نہیں آتا تو بارحل ایک نقصان کیا ہوا والدین اور اولاد کے درمیان عدم تعلق ہے ایک اسکول ماسٹر تھے تو انہوں نے اسکول کے اندر ایک دفعہ کلاس میں سب بچوں کو ایک ایک پرچی دی اور ہر بچے سے کہا بیٹا جو تمہاری خواہش ہو وہ لکھو اور پھر پرچی مجھے دے دو سب بچوں نے لکھ دی ہر ایک نیچے اپنا نام بھی لکھے تو اسی کے اندر اس کا ایک بیٹا بھی تھا تو سب نے جب پرچیاں لکھیں تو اب یہ بات میں ان پرچیوں کو پٹ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے تو بیٹے کی جو پرچی پڑی تو بیٹے نے لکھا تھا کاش میں اپنے والد کا موبائل ہوتا جو کبھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا کبھی ان کے سینے سے لگا ہوتا کاش میں اپنے باپ کا موبائل ہوتا کہ باپ جتنا موبائل کو توجہ دیتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہیں اور سینے کے سامنے ہیں سوتے سوتے سینے پر رکھ کے سو گیا جیب میں رکھا ہے تو سینے کے ساتھ رکھا ہے تو کہا کاش موبائل ہوتا کہ باپ میری طرف کبھی توجہ بھی دیتا تو آج وہی بات ہے نہ باب آپ کے پاس وقت ہے اولاد کو دینے کا کیونکہ موبائل نے مصروف کر دیا نمبر بائیس میاں بیوی کے درمیان تلخیاں میاں بیوی کے درمیان تلخیاں زوجین کے درمیان لڑائی جھگڑے اس کی بنیادی وجہ موبائل کا کسرت استعمال انٹرنیٹ کا کسرت استعمال ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں جو سکون تھا آج وہ ختم کیوں ہو گیا کہ شوہر چاہتا ہے میں تھکا ہوا آیاں ہوں بیوی مجھے پانی پیش کرے میرے لئے کھانا بنائے اٹھ کر میرا استقبال کرے وقت پہ مجھے کھانا دے لیکن شوہر گھر میں آتا ہے بیوی کے ہاتھ میں موبائل ہے دوسرے کمرے میں بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ وہ تھکا ہوا آیا اس کے ہاتھ سے سامان لے لیا جائے پانی کا گلاس دیا جائے نہیں شوہر کا مطالبہ کھانا وقت پہ بنے بیوی کے پاس ٹائم نہیں موبائل پہ کھانا وقت پہ نہیں صفائی ستھرائی نہیں گھر کی زندگی برباد ہو گئی اس دیواجی زندگی کا سکون ختم ہو گیا صفائی ستھرائی کا نظم متاثر ہو گیا مہمانوں کو وقت دینے کا یہ تاثر ختم ہو گیا تو یہ بربادیاں کہاں سے آئیں اس چیز سے آئیں آج شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا ایک بستر پہ ہوں گے وہ اپنے موبائل دیکھ رہی اپنا موبائل دیکھ رہا اتنی بات نہیں کہ بیماری میں اس کا علاج ہو اس کی کوئی بات سنی جائے جو محبت کی بات تھی وہ تعلق ختم جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں ہم بات نہیں کرتے میں بیوی کو اجازت ہے آپ اس میں بات چیت کریں تعلق رکھیں وہاں ہی کریں گے اور اگر بیوی کا فون بھی آجائے تو سختی سے اول تو اٹھائیں گے اور اگر اٹھا بھی لیے ایک منٹ کی بات کر کے بند کریں اور اگر کوئی لڑکی فون کر دے غیر محرم فون کر دے تو بڑی لمبی بات کریں گے اور سناؤ تو بات سے بات نکلے گی اس بات کو طول دیں گے تو شریعت کے خلاف کام ہوگا اس کو طول دیں گے اور جہاں شریعت اجازت دے گی وہاں انسان چاہتا ہے جتنی جلدی ختم ہو تو بارحال ایک نقصان میاں بیوی کے درمیان تلخیاں نمبر تئیس ناجائز تعلقات کا قائم ہونا تئیسوہ نقصان کیا سامنے آیا ناجائز تعلقات بڑھ گئے جب تک یہ چیزیں نہیں تھیں ناجائز تعلقات کم تھے جب سے یہ معاشرے میں پھیل گئیں آج ماذا اللہ لڑکے لڑکی کا آج ماذا اللہ کوئی شادی شدہ ہے اس کا بھی کسی کے ساتھ ہر ایک کسی نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق چل رہا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا بنی ان چیزوں کا کسرت استعمال جب یہ نہیں تھی کوئی کسی کے گھر میں جا کر تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا موبائل ایک ایسا آلہ آ گیا جو سات سمندر پارے وہاں بھی تعلق ہو رہے دائیں بائیں ہیں وہاں بھی تعلق ہو رہے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کا کتنوں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے وہ سمجھ رہے ہیں بیٹی تعلیم کے لئے جا رہی ہے اور بیٹی ماذا اللہ جسم فروشی کے لئے جا رہی ہے اردو کی کتابیں ناقابل فراموش سچے واقعات اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص کی بیٹی یونیورسٹری میں پڑتی تھی اور اس کے ساتھ ہی گلی کے کونے میں ایک دوسرا تھا اس کی بیٹی بھی پڑتی تھی تو یہ روزانہ اسے بھیج دیتا دونوں بچیاں جاتی انہیں خرچہ بھی دیتا پہلے کالیش کی تعلیم مکمل ہوئی اب یونیورسٹری میں ہو گئے اس طرح مہینے گزرتے گزرتے گئے ایک دن اس کے دل میں ویسے خیال آیا کہ یہ میری بیٹی دن بہ دن میں اس میں تبدیلی پا رہا ہوں تو آخر یہ پڑھ کر آتی ہے تھکی ماندی ہوتی ہے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے مزاج میں چلچڑا پن ہے یہ کیسے پڑھتی ہے نہیں پڑھتی میں اس کے بارے میں معلومات بھی لوں تو وہ شخص گلی کے کونے میں جو ساتھ تھا ان کے پاس گئے ان سے کہا پوچھنا میری بیٹی جو جاتی ہے تو یہ توجہ سے پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے اسباق میں ان کی توجہ کا کیا عالم ہے انہوں نے جا کر پوچھا تو اس شخص کی بیٹی نے کہا کہ مہینے سے زیادہ ہو گیا وہ تو یونیورسٹی نہیں آتی تو اس نے جب اس کو بتایا کہ مہینے سے زیادہ عرصہ وہ تو آئی نہیں رہی تو اس کو زیادہ فکر ہوئی میری بیٹی گھر سے جاتی ہے تو آخر وہ پھر کہاں جاتی ہے یا وہ پڑھنے نہیں جاری تو وہ کہاں جاری ہے اس نے اس کو کہا کہ تم میری بیٹی کو نہ بتانا اپنی بیٹی سے کہو میں دیکھوں گا میری بچی کہاں جا رہی ہے اپنی بیٹی کو کہو انہیں اطلاع نہ دینا اس نے اطلاع نہیں دی اب یہ بچی یہاں سے چلی گئی تو یہ باپ چھپ چھپ کے پیچھا کر رہا ہے کہ بچی کہاں جاتی ہے تو بس بارہ حل پیچھا کرتے کرتے یہ جہاں پہنچا تو صدر میں پہنچا صدر میں ایک ہوتل میں وہ چلی گئی کافی دیر کے بعد یہ گیا نیچے ہوتل والے سے ملا پھر کہاں لوگ آتے ہیں آرام کرتے ہیں مختلف پروگراموں کے سلسلے میں آتے ہیں مختلف میٹنگ ہوتی ہیں پھر اس نے اگلے ان سے بات کی کہ اگر کوئی معاذ اللہ اس ارادے سے آیا ہو کہ اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہو تو کیا اس طرح بات ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہاں ہاں ہو سکتے ہیں اب اس سے بات تے ہوئی اس نے کہاں میں نے جو رقم میں چاہوں گا میں دھوں گا تو میرے سامنے ایسی لڑکیوں کو پیش کیا جائے میں خود انتخاب کروں گا تو وہ لوگ اس کو اوپر کے کمرے میں لے کر چلے گئے اور جب اس شخص کے سامنے ان لڑکیوں کو لائے جا رہا تھا کہ یہ انتخاب کرے اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے معاذ اللہ زنا کرے تو جب وہ لڑکیاں پیش کی گئیں ان میں اس کی پہلے نمبر پر اس کی اپنی بیٹی ہی تھی جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا غیرت مند بابتہ برداشت نہ ہوا ایک چیخ ماری وہیں ہارٹ اٹیک وہ انتخاب ہو گیا کہ میں بیٹی کو بھیج رہا ہوں تعلیم کے لئے بیٹی جسم فروشی کے لئے جا رہی یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے موبائل سے اسی سے ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں منفی تعلقات ہوتے ہیں لیکن ہم نے آنکھیں بند کی ہم خرگوش بنے ہم سمجھ رہے نہیں وہ ٹھیک دیکھ رہا ہے وہ بچہ ٹھیک دیکھ رہا ہے بچہ ٹھیک پڑھ رہا ہے بچی ٹھیک پڑھ رہی ہیں اسے نہیں معلوم اس کے ساتھ شیطان اور نفس ہیں آج کے بے حیائی کا ماحول ہے جب بھی بچی گھر سے نکلتی ہے حدیث میں آتا ہے شیطان اس کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے پھر وہ کسی نے کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہے اسی لئے قرآن نے حضور کی بیویوں کو کہا قرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرجل جاہلیت الاولہ نبی کی بیویوں گھر میں ٹھیری رہو نبی کی بیوی امت کی ماں ہیں اللہ فرما رہے تم گھر میں ٹھیرو گھر سے باہر نہ نکلو اور اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے تم کسی سے بات نہیں کرنی اور اگر بالفرستوں میں بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو تم نے ترش لیجے میں سخت لیجے میں بات کرنی ہے تاکہ جس کے دل کے اندر کوئی غلط امید ہے تو اس کی فوراً وہ امید ٹوٹ جائے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا نساء النبی ہے لستنک آہد من النساء اے نبی کی بیویوں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو انتقیتن فلا تخزعنا بالقول تم اپنی بات کے اندر لبو لیجے میں نرمینی لانا فیطمع اللذی فی قلبہ مرزن ورنہ تمہ کرے گا وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہیں وقلنا قولا معروفا کوئی بات کہنی بھی ہو تو تم دستور کے مطابق بھلی بات کرو تو دیکھیں ازواج متحرات کو بات کرنی بھی ہوتی تو صحابہ سے کرنی ہوتی اور وہ دور بھی دور نبوت ہے نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں وحی کا نزول ہو رہا ہے اس وقت کے اندر بھی اللہ فرمارے گھر سے باہر نہ جاؤ گھر میں ٹھیری رہو اور فرمائے ان سے اگر بات کرنی ہے ترش لیجے میں کرو سخت لیجے میں تاکہ وہ تم سے ناجائز امید نہ رکھیں یہاں تک اللہ نے حضور کی بیویوں کو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعًا فَصَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اگر تم نے ان سے کوئی چیز مانگنی بھی ہے پردے کے پیچھے سے مانگنا ذَلِكُمْ أَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ تمہارے دل بھی پاکیزہ ہوں گے ان کے دل بھی پاکیزہ ہوں گے دیکھیں صحابہ جیسی مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہے اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَان کہ ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا وہاں بھی حکم ہو رہا ہے پردے کے پیچھے سے بات کرو اس لئے جب بھی بچی باہر نکلتی ہیں وہ فتنے کا شکار ہو جاتی ہے اس لئے بارہا الانسان اس بارے میں مکمل ہوش و حواظ کے ساتھ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں ورنہ کل ایسا نہ ہو کوئی ایسا واقعہ رون و ماہ ہو جس کی وجہ سے اس کی عزت خاک میں مل جائے تو بارہا ایک بڑا نقصان ناجائز تعلقات ہے نمبر چوبیس شکوک و شبہات کا جنم لینا شکوک و شبہات کا جنم لینا یہ چوبیس و نقصان عموما جب شوہر کے پاس بھی موبائل ہے بیوی کے پاس بھی ہے تو اب جب شوہر کو کسی اجنبی عورت کا اچانک فون آیا بیوی کے ذہن میں بھی آئی یہ کس سے آپ نے بات کی اس کے دل میں بھی خیال آیا جو ایک محبت تھی وہ محبت رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتی کہ اب یہ جو دیر سے آتا ہے کسی سے بات کرتا ہے کہیں اس کا فلان سے تو کوئی بات نہیں اور اگر کئی غلط فہمی میں یہ کوئی رول نمبر لگ گیا بیوی کے نمبر پر کسی کا فون آ گیا اور اتفاق سے اس نے موبائل چیک کیا اور وہ نمبر پر کھال کر دی کوئی مرد تھا تو ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ طلاق ہو گئی کہا بھئی یہ تیرے موبائل پر اس نے فون کیوں کیا عورت نے کہا بھی کہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ فون آ گیا کانی تیرا تعلق ہوگا گھر کی زندگی برباد ہو گئی اور اسی طرح سے فون آئے اور وہ باتیں آگے بڑھتی گئیں اور اس نے اس کو سبز باغ دکھائیں یہاں تک کہ عورت نے شہر سے خلا کر دیا اور اس کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی اس نے اپنی جنسی خواہش پوری کی مہینہ دو مہینے اب طلاق دے دی نہ عورت یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی پیچھے نقصان کیا نظر آیا موبائل نظر آیا یہ موبائل کا منفی استعمال نہ ہوتا یہ بیجہ استعمال نہ ہوتا آج گھر کی زندگیاں نہ اجڑ جاتی میاں بیوی میں تنخیاں نہ ہوتی بچوں کا مستقبل برباد نہ ہوتا تو اس وجہ سے شکوک و شبھات جو جلم لے رہے وہ ان چیزوں کے کسرت استعمال کی وجہ سے ہے نمبر پچیس بچیوں کا گھریلو کاموں میں دلچسپی نہ لینا بچیوں کا گھریلو کاموں میں دلچسپی نہ لینا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے آج ہم نے اپنی بچیوں کو یہ آلہ تھما دیا اور بچی صبحوں سے شام یہ دیکھ رہے ہیں یہ بچی کو صفائی کا نہیں پتا بچی کی عمر پندرہ سولہ سال ہے سترہ سال ہو گئی اب شادی کی عمر ہو گئی اس کو سالن بنانا نہیں آتا اس کو چائے بنانی نہیں آتی اس کو مہمانہ ٹین کرنا نہیں آتا اس کو کپڑے دھونے نہیں آتے اس کو کچن کی صفائی کا نہیں پتا اس کے ہاتھ میں تو ہر وقت موبائل ہے ماں باپ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بچی ادھر گھر میں جائے گی تو کام کرے گی چلو یہاں گھر میں سکون سے رہے جب آپ نے اس کو کچھ نہ سکھایا اس کی آگے کی زندگی بھی برباد ہے چلو آج یہاں کام سیکھ جاتی کبھی نمک زیادہ کبھی مرچی زیادہ ہے وہاں تو سکون میں ہوتی لیکن جب کچھ نہ سکھایا دوسرے شہر کے گھر جائے گی وہ تو اتنا برداشت نہیں کریں گے کہ ہر دن کھانا خراب ہو گھر کی صفائی سترائی نہ ہو مہمانوں کو اٹین کرنا نہ ہو شہر کی خدمت نہ ہو نتیجہ نکلتا ہے سال دو سال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کی وجہ سکھائے اور ان کو تعلیم کے نام پر یہ چیزیں آپ فرام کی تعلیم کے نام پر ان کو گھر سے نکالا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بے حیائی کا ماحول دیکھ رہے ہیں لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ نہیں اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے فائدہ نہیں ہوتا نقصان اس کے بہت زیادہ سامنے آتے ہیں بچی نے تو ویسے بھی آگے جا کر زندگی گھر میں گزارنی ہے اس کو شوہر کی خدمت سکھائی جائے بچوں کی تربیت سکھائی جائے گھر کا نظام اس کو سکھائی جائے جتنا وہ باہر نکلتی ہیں اس سے ہجاب ختم ہوتا ہے حیاء ختم ہوتی ہے بے تکلفی جتنا بڑھتی ہے غیر محرم سے بات کرتے کرتے پھر ماں باپ کے رشتے پامال ہو جاتے ہیں پھر اس کے سامنے خواہش ہوتی ہے والدین کی عزت نہیں ہوتی پھر خواہش ہوتی ہے اپنی عفت اور ناموس نہیں ہوتی تو یہ سب چیزیں کیوں سامنے آئی بنیادی وجہ ان چیزوں کا کسرت سے استعمال ہے تو بچیوں کا گریلو زندگی نہ سیکھنا ہے تو اس لئے مستقبل میں جلدی طلاقیں ہو جانا ہے آج دیکھیں اگر بچی نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کی اس کے پاس اے ون گریڈ ہے سو فیصد نمبر ہے لیکن اگلی جگہ شادی ہوئی گھر میں مہمان آگئے اب وہ کہتا ہے بیوی سے میرے چار مہمان آئے کھانا پکا لو بیوی جائے اندر سے اپنی سند لے کر آئے دیکھو میں نے تو سو فیصد نمبر لیا میرا تو اے ون گریڈ تھا میں نے تو تیسری پوزیشن لیے تو کیا شہر خوش ہو جائے گا اس کو کچھ پوزیشن نہ ہو اس کے نمبر بڑے کم ہو لیکن کھانا اچھا بناتی ہو مہمان آگئے اس نے کھانا وقت پہ بنا دیا مہمانوں کی اچھی خدمت کر دی وہ شہر اس سے خوش ہو جائے گا اس کی اس اے ون ڈگری کا شہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کو بازار جا کے کھانا خریدنا پڑ رہا ہے اس کو مہمانوں کو کھلانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑ رہے کوئی مہمان آ گیا تو بیوی عزت کے ساتھ ان کو بیٹھا نہیں سکتی عزت سے کوئی چیز کھلا نہیں سکتی اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں لیکن مہمان داخل ہوا اس نے دسترخان سجا دیا اس کے پاس انگریز کی کوئی تعلیم نہیں لیکن اس کے دل میں اخلاق کردار سیرت ہر ایک سے محبت سے پیش آتی ہے چھوٹے بڑے کا دب احترام ہے اللہ کی قسم کامیابی ہے انگریز کی بڑی سے بڑی ڈگری لے لے لیکن اگر اس کے دل میں ساتھ سسر کی عزمت نہیں شہر کا دب اور احترام نہیں تعلیم اپنے ساتھ تکبر لے کر آتی ہے چاہے وہ دین کی ہو دنیا کی ہو جب تک صحبت نہ ہو صحبت ہوگی تو آجز ہی آئے گی ورنہ علم تکبر لاتا ہے پھر وہ یہ سمجھتی ہے ہمچونی دیگر انہیست میرے پاس ہے باقی کے باس تو کچھ نہیں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ باقامال سمجھ رہی ہوتی ہیں پھر کام کاج کرنے کو اپنی توہین سمجھتی ہے میں نے اتنا پڑا ہے میں کچن کا کام کروں میں نے اتنا پڑا ہے میں بیت الخلہ صاف کروں یہ تو میری شان کے خلاف ہے اور شہر راضی خدمت سے ہوتا ہے اتاعت سے راضی ہوتا ہے تو برحال خوشی اور غمی میں شریک نہ ہونا خوشی اور غمی میں شریک نہ ہونا موبائل کا منفی استعمال جب سے بڑا کسرت استعمال کی وجہ سے آج کوئی دعوت دیتا ہے فلا جگہ خوشی ہے انسان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے وقت ہوتا ہے لیکن وہ وقت موبائل میں گزر رہا ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا جنازے میں جانا ہے وقت نہیں ہے کیونکہ یہ وقت موبائل میں اس کا لگ رہا ہے تو اسی لئے آج انسان اپنے خاندان سے کڑ گیا آج اپنے دوست احباب سے کڑ گیا خونی رشتوں سے کڑ گیا بھائی بیمار ہے موبائل میں گھنٹوں وقت دے رہے تمہداری کے لئے نہیں جا رہا بہن بیمار ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے موبائل کے لئے اس کے لئے نہیں ہے تو خاندانی رشتے ناتے ختم ہو گئے قطع تعلقی بڑھ گئی نمبر اٹھائیس اہلِ باطل کا اپنے غلط آقائد اور نظریات کی نشر و اشاعت کرنا باطل فتنیں جتنے بھی ہیں وہ اپنے غلط آقائد کو پھیلا رہے ہیں اپنے غلط نظریات کو پھیلا رہے ہیں ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں کسی نے چند کتابیں اردو کی پڑھ لیں کسی نے چند اگریزی کی پڑھ لیں کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہے کسی کے نام کے ساتھ انجینئر لگا ہے وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں اور جو بندرہ بندرہ بیس بیس سال دین کا علم حاصل کرتے ہیں جی ان کو کچھ نہیں پتا جس نے تین کتابیں پڑھ لیں جی یہ زیادہ جانتا ہے جو ساٹھ سال کی عمر میں حکومت نے لٹیر کر دیا کہ اس کا حافظہ توانائی قوت کمزور ہو گئی وہ لوگوں کو اب دین سکھا رہا ہے وہ قرآن کریم کی ابھی تفسیر لکھ رہا ہے جس کے پاس خود ٹھوس علم نہیں وہ لغت دیکھ کر قرآن کی تشریح کر رہا ہے تو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اس انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے نسل نو بھی گمراہ ہو رہی ہے آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں ان کی لفاظی دیکھ لیتے ہیں ان کی زبان کی تیز چلنا دیکھ لیتے ہیں انگریزی کے چل الفاظ بولنا دیکھ لیتے ہیں متاثر ہوتے ہیں خدا کے قرآن سے نہیں متاثر ہوتے ہیں نبی کا فرمان مسجد کا امام پڑتا اس سے متاثر نہیں انگریز کی زبان سے متاثر ہے کہ اس کی زبان پر چل الفاظ انگریزی کے آگے یہ پڑھا لکھا ہے پڑھا لکھا وہ ہیں جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے پڑھا لکھا وہ نہیں جس کے پاس انگریز کا علم ہے مسلمان کے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہوگا جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا علم ہوگا تو ہماری اس چیز سے عد میں توجہ ختم ہو گئی نمبر 29 صلاحیتوں اور استعدادوں کا ضائع ہونا آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے جب سے اس چیز کا کسرت استعمال ہوا صلاحیتیں ختم ہو گئیں ٹھوس استعداد والے لوگ کم ہو گئے ہر فن کے اندر کمزوری آگئی اچھے انجینئر اچھے ڈاکٹر اچھے زی استعداد با صلاحیت لوگ سارے ہر دور میں کم ہوتے گئے اچھے علماء کی بھی کمی ہو گئی اچھے مدرسین کی بھی کمی پختہ استعداد والے طلبہ کی بھی کمی یعنی اس نے ہر طبقے کو نقصان دیا موبائل کے کسرت استعمال نے ہر طبقے کو نقصان دیا اور ان کی صلاحیتوں کو استعدادوں کو خراب کر دیا نمبر تیس موجودہ نعمتوں پر شکر نہ کرنا موجودہ نعمتوں پر شکر نہ کرنا جب سے موبائلیں وہ دیکھ رہا ہے سلفیاں دوسرے کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی میرے پاس یہ گاڑی اس کا یہ بنگلہ میرے پاس تو یہ مکان اس کی اتنی جائداد میری اتنی وہ فلاں فلاں تفریقہوں میں گھوم رہا ہے وہاں وہاں کی اس نے سلفیاں لیں فلاں فلاں ہوتل میں کھانا کھا رہا ہے فلاں فلاں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے اس کے تعلقات ہیں تو انسان اللہ نے جو اسے نعمتیں دیا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر اس کے پیچھے تمنا کر رہا ہے رب نے جو اس کو صحت کی نعمت سر چھپانے کا گھر پاؤں پہ چلنے کی طاقت سواری کی نعمتیں اس کو حقیر سمجھ کے ناشکری بڑھتی جا رہی ہے اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُزِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْسَارِ وَهُوَ يَعِيزُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ دعو فإن الحیاء من الإيمان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ مِمَّا أَدْرَقَ النَّاسُ مِنْ قَلَامِ النُّبُوَّتِ اِذَا لَمْ تَسْطَحِي فَاسْنَعْمَا شِئِتَ صدق اللہ العظیم بات چل رہی تھی انٹرنیت اور موبائل کے منفی استعمال کے نقصانات کے بارے میں موبائل فون اور انٹرنیت کے جہاں بہت سے فوائد ہیں کہ جس کے ذریعے سے آج کے دور میں کاروبار کرنا آسان ہو گیا دوسروں سے تعلق رکھنا دور دراز دوست احباب رشتہ داروں سے معلومات رکھنا ان کی خیر و آفیت معلوم کرنا جہاں یہ اس کے بہت سے فائدے بھی حاصل ہوئے کہ جہاں ایک ایک بات کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا تھا آج موبائل کی وجہ سے چند سیکنڈوں میں انسان دوسرے احوال کے بارے میں تمام معرفت حاصل کر لیتا ہے اس طرح کوئی خوشی کی اطلاع دینی ہو غم کی خبر بتانی ہو تو موبائل فون کے ذریعے سے بہت آسانی ہے پہلے خطوط لکھے جاتے تھے خط کے پہنچتے پہنچتے کبھی دن دو دن تین دن لک جاتے آج چند سیکنڈ کے اندر انسان اپنی بات دوسرے تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح اس کے فوائد میں سے جہاں انسان کے لیے کتابیں خریدنا تعلیمی ماحول کو آگے بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا تھا موبائل کے ذریعے سے سہولت ہوئی کہ جہاں لاکھوں کرونوں روپوں کی کتابیں آج انسان مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور نہایت ہی کم قیمت میں اپنے موبائل میں اسے محفوظ بھی کر سکتا ہے تو جہاں اس کے یہ بہت سے فوائد بھی سامنے آئے اسی طرح وٹس اپ کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سے بیانات لوگوں نے سنے اور دین کی طرف آئے قرآن کریم کی تلاوت سن کر تجوید سے متعلق قوائد اور اصول جان کر اہل علم کے بیانات اور اہل تحقیق کی گفتگو سن کر جہاں بہت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں ان کا انکار نہیں ہے لیکن بہت سے اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں جب کسی چیز کا بھیجہ استعمال شروع ہو جاتا ہے اور اس کو مصبت استعمال کو ترک کر کے منفی استعمال شروع ہو جاتا ہے اور جب وقت کی ریایت نہیں رکھی جاتی شریع اصولوں کو پامل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں ایسے کون کون سے نقصانات ہیں تو میں نے گزشتہ اتوار کے درس میں آپ کے سامنے تیس نقصانات عرص کیے تھے آج کے درس میں مزید چند نقصانات کا تذکرہ ہوگا اکتیسویں نمبر پر نقصان ہے دوسروں سے حسد کرنا دوسروں سے حسد کرنا یہ بیماری بھی اس کے ذریعے بڑھتی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے جس کے پاس موبائل ہو اور اس کا استعمال بھیجا ہو تو ایک شخص دیکھتا ہے دوسرے کے پاس اتنا قیمتی موبائل ہے تو وہ چاہتا ہے میرے پاس بھی یہ موبائل آئے تو وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے یا اسی طرح اس نے اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنی سلفیاں بنا کر اپنی گاڑی کی اپنے مکانات کی اپنی دولت کی اللہ کی دیوی نعمتوں کو جب وہ اس طرح بھیجا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو دوسروں کے دلوں میں اس کے لئے حسد آ جاتا ہے پھر یہ حسد کی بیماری آگے بڑھتی جاتی ہے آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گئی حالانکہ حسد ہی وہ مرض ہے کہ سب سے پہلا قتل جو انسانیت میں ہوا تھا قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا وہ حسد کی وجہ سے کیا تھا ابلیس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس کی وجہ بھی حسد تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے بنے تو آگ کے اندر تو علو ہے بھلا میں مٹی والے کو کیوں سجدہ کروں یہی وجہ ابلیس کے راندہ دھرگاہ ہونے کی بنی اور قیامت تک اب ابلیس پر لانت ہو رہی ہے نمبر بتیس مقدس مقامات کی بے عدوی مقدس مقامات کی بے عدوی آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہے عموماً جن کو اللہ رب العزت حج عمرے پر جانے کی توفیق دے پہلے ہوتا یہ تھا جو انسان بیت اللہ جاتا تھا وہاں جا کر اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسوں بہاتا اپنے وقت کو تواف کرنے میں عمرہ کرنے میں گزار دیتا بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ذکر اور اذکار میں اپنا وقت لگاتا کبھی وہ صفا مروہ کی صحیح کرتا کبھی مقام ابراہیم کے پیچھے نوافل پڑتا کبھی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا کبھی حتیم میں اللہ سے دعا کرتا کبھی روزہ رسول کے سامنے جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا لیکن آج یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں عموماً دیکھنے میں آیا کوئی حج عمرے کے لئے جا رہا ہے وہاں پہنچ کر وہ سلفیاں بنا رہے ہیں بیت اللہ کا تواف ہو رہے ہاتھ میں موبائل ہے موبائل کے دوران کبھی ادھر سلفی کبھی ادھر وہ سلفیاں بنا رہے ہیں کہ ابھی میں دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اس کی تصویر تواف کر رہا ہے اس کی تصویر صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے اس کی ویڈیو بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہے اس کی سلفیاں اب تو یہ بھی دیکھنے میں آیا موبائل کے ساتھ بڑی بڑی ساتھ وہ ڈنڈیاں سی لگائی ہوئی ہیں اور وہ انسان اندر لے جا کر پورا گویا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ داخل ہو کر بیت اللہ کی بے حرمتی کرتا نظر آتا ہے کہ وہاں پہنچ کر جہاں ندامت کے آنسوں بہانے تھے لاکھوں روپے لگا کر زندگی کا قیمتی وقت لگا کر انسان گناہ کمارہا ہے وہاں جا کر بجائیے کہ آنسوں بہا تھا آج اس چیز کو فخریہ طور پر پیش کرنے کے لئے جس جگہ جاتے ہیں سلفی بن رہی ہے کوئی مسجد قبلتین پہنچا وہاں سلفیاں بن رہی ہیں کوئی مسجد قبا جا رہے ہیں وہ راستے میں تصویریں بنا رہے ہیں جدر بیٹھے کھانا کھائے اس کی تصویر مسجد نبوی میں آ کر بجائے تلاوت کی جاتی ذکر کیا جاتا کبھی ایک ستون کی تصویریں کبھی دوسرے کی جہاں بیٹھے ہیں گفتگو چل رہی ہے بیت اللہ نے بیٹھ کر پیکج کر کے گھنٹوں وقت ضائع کر رہے ہیں وہاں سے یہاں کال لگائی ہوئی ہے کہتے ہیں جی کال تو مفت ہے وہ کال میں گھنٹوں بات کر رہے ہیں جس مقدس مقام پر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر تھا اس مقدس جگہ پر جہاں ذکر اور عذکار پر اتنا عجر و ثواب تھا جہاں بیت اللہ کے دیکھنے پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی تھیں وہاں جا کر بھی آج موبائل استعمال ہو رہا ہے بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہے اپنا موبائل چیک کر رہا ہے اپنی فیس بک کی آئی ڈی کھولی ہوئی ہے ساتھیوں کو میسج کر رہا ہے وہاں جا کر علاقے کی خبریں وہاں جا کر علاقے کی معلومات وہاں جا کر لوگوں کو میسج کرنا بیت اللہ کے سامنے ہو کر بھی روحانیت نہیں پیدا ہوئی وہاں جا کر بھی اندر کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی وہاں جا کر بھی اللہ سے محبت اور تعلق نصیب نہ ہوا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جہاں بیت اللہ جس جگہ جا کر انسان کا ایمان بنتا تھا جس جگہ جا کر اس کا اللہ سے تعلق نصیب ہوتا تھا ماضی کی زندگی پہ گناہ کے آنسوں بہاتا آج ادھر جاتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے وہاں عموماً گھومتے نظر آتے ہیں موبائل کی مارکیٹوں میں کون سا موبائل اچھا آیا نیا کون سا موبائل آیا ایک دوسرے کو خصوصیات بتا رہے ہیں حرم میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے موبائل چیک ہو رہے ہیں اس کی موبائل کی میموری میں کیا ہے اس میں کیا ہے پہلے بیٹھتے تھے دین سیکھنے کی باتیں ہوتی تھیں اب بیٹھ کر موبائل پر بات ہوتی ہے کون سی کمپنی کا اچھا ہے اس کے فائدے کتنے اس کی قیمت کتنی ہے کہاں سے ملے گا یعنی مقدس مقام پر جا کر بھی آج ہماری روحانیت کمزور ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو اس وقت معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے جو ساتھی پہنچتا ہے ائرپورٹ سے لے کر بیٹھ اللہ تک وہ اپنی سلفیاں بناتا ہے بھیجتا جاتا ہے وہاں پہنچ کر بجائے تعلق قائم کرو تصویروں کے ذریعے سب کو اپنے اس فعل پر آگاہ کیا جاتا ہے شریعت کا مقصد ہے عبادت مخفی ہو اللہ سے تعلق پوشیدہ ہو اس لئے فرمایا گیا بہترین صدقہ وہ ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے عبادت بھی اللہ کے ہاں وہ سب سے اچھی ہے جو پوشیدہ ہو صرف اللہ کو معلوم ہو آج تو ہم جو عبادت کرتے ہیں فوراں فیس بک پہ ڈالتے ہیں کوئی صدقہ دے رہے کسی کو دس کلو آٹے کی بوری دے گا تین سلفیاں بنائے گا ساتھیوں کو شیئر کرے گا کوئی کسی سے تعاون کر رہے تصویر بنا کر آگے بھیجے گا عبادت کا مقصد ختم ہو گیا مقصد عبادت کا تھا اخلاص یہ چیز آج نہیں رہی اس لئے ہمیں چاہیے کہ اگر وہاں اللہ جانے کی توفیق دے دے تو اس مقدس مقام پر یا تو انسان یہ ٹچ موبائل نہ لے جائے لے جانا بھی ہو تو بالکل اس کا مصبت استعمال محدود وقت کے لئے کرے بیجہ استعمال سے بچ جائے وہاں جا کر وہ ہوتلوں میں باتیں چلتی ہیں ہوتلوں میں بیٹھ کے چار چار چھے چھے گھنٹے گزارتے ہیں مسجد میں آتے ہیں صرف ایک نماز کے لئے زہر میں آئے اثر میں آئے باقی وقت یا تو وہاں ہوتلوں میں ائر کنڈیشن کمروں میں گزر جاتا ہے یا وہاں کے کھانے پینے میں گزر جاتا ہے یا بازاروں میں گزر جاتا ہے یعنی وہاں جا کر عبادت کا رجحان ختم ہو گیا صلف کی زندگی ایسی تھی وہ ہر ہر قدم پہ جاتے ہیں نوافل پڑھتے ہوئے پہنچتے جتنے دن وہاں رہتے سارا دن ان کے سوم و صلات میں گزرتا تھا تو ایک بڑا نقصان ہے کہ مقدس مقامات کی بیعدبی ہو رہی ہے انہی مقامات میں مسجد ایک مقدس مقام ہے کہ مسجد میں انسان آ رہے صف میں بیٹھا ہے موبائل نکالا ہے اپنے موبائل کو کھول کے دیکھ رہا ہے کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے اس دوران کوئی نازیبہ تصویر سامنے آ جاتی ہے جس سے انسان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے نمبر تیم تیس تصاویر ویڈیو اور سلفیوں کی کسرت تصاویر ویڈیو اور سلفیوں کی کسرت یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے پہلے تو ہوتا تھا تصویر بنانے کے لئے کیمرہ لینا ہوتا اس میں تصویر بنتی تھی کیمرہ خریدو تصویر بناو اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے جہاں بیٹھتے ہیں سلفی بنا رہے تصویروں کی کسرت ہے کھانے کے لئے بیٹھے سلفی چائے کے لئے بیٹھے سلفی گھاڑی دیکھی اس کی تصویر دوست کے ساتھ بیٹھے اس کی تصویریں ایک ایک پہ نہیں مختلف اندازوں میں بنائی جا رہی ہیں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا حالانکہ سخترین عذاب ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون سخترین عذاب ہے جو تصویریں بنانے والے تو اس لئے اس کا بیجہ استعمال کسرت کے ساتھ استعمال اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے بس اوقات یہ سلفیاں انسان کی جان لے لیتی ہیں آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں کوئی پہاڑ کے کونے پہ بنا رہا تھا پاؤں فسلہ نیچے گرہ مر گیا کوئی سمندر کے کنارے کھڑا بنا رہا ہے پیچھے سے مو جائی پانی میں بہ کے چلا گیا کوئی دیوار پہ کھڑا بنا رہا تھا نیچے گرہ مر گیا کوئی گاڑی چلاتے ہوئے اپنی سلفی بنا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا اس دوران مر گیا کوئی تیز گاڑیاں موٹسیکل چلا رہی ہوتے ہیں اپنی سلفیاں بنا کے ساتھیوں کو بتانے کے لیے پاؤں اوپر کیئے موٹسیکل پہ کھڑا ہوا ہے موٹسیکل پہ لیٹ کے چلا رہا ہے اس دوران ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یا لا علاج بیماریوں میں پڑ جاتا ہے آزاں ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ وجہ کیا بنی ان چیزوں کی کسرت بنی نمبر چونتیس سنف نازک سے حیاء کا فقدان سنف نازک سے حیاء کا فقدان اللہ نے عورت میں حیاء رکھی تھی فطرتی طور پہ عورت میں بہت زیادہ شرم و حیاء تھی جب سے یہ موبائل انٹرنیٹ آیا حیاء ختم ہو گئی ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو گئی حیاء کا فقدان ہو گیا آج باپ گھر میں بیٹھا ہے بیٹی سامنے موبائل چلا رہی بہن کے ہاتھ میں موبائل بیوی کے ہاتھ میں موبائل اب اس دوران کتنے غیر محرموں کی سلفیاں تصویر آتی کیسی نازیبہ ویڈیو اور تصاویر سامنے آ جاتی ہیں ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا موبائل دیکھے اور اسی تصویر آئے اب بتائیے اس کے دل کا ایمان کہاں ہے حیاء کہاں چلی گئی ایک مسلمان کی سنف نازک سے حیاء ختم ہو گئی اسی لئے تو یہ واقعات سننے میں آ رہے ہیں ہر آئے دن سنتے ہیں فلان گھر کے اندر واقعہ ہوا فلان بچی گھر سے نکل کے چلی گئی فلان علاقے کے اندر فلان چلی گئی یہ سارے واقعات موبائل کی وجہ سے ان چیزوں کے بیجہ استعمال سے ہوئے ماباب خود خرید کے لاکر دے رہے ہیں خود یہ آلہ ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور جب بچی اپنے مستقبل کا فیصلہ ایک کال پہ کر دیتی ہے تو ساری زندگی خون کے آنسور ہوتے ہیں وہ ایک کال پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر دیتی ہے کوئی کال آ جاتی ہے اور لڑکا اس کو مستقبل کے خواب سنہرے سنانا شروع کر دیتا ہے میں تجھے ایسے رکھوں گا ایسے رکھوں گا سونے کا نوالہ کھلاؤں گا سونے کا محل تیرے لئے بناؤں گا وہ تو ناقص العقل ہے عورت تو ویسے بھی عقل کے اعتبار سے کمزور ہے ایمانی اعتبار سے کمی ہوتی ہے اس نے مستقبل کے اسے سنہرے خواب سنائے باپ نے جو چالیس سال کمایا تھا وہ ایک رات میں عرش سے فرش پہ آ گیا بیٹی بھی گھر سے گئی دولت بھی لے کر گئی پھر اس نے سامنے والے نے دس پندرہ دن اس کی عزت سے کھیلا پھر یہ تو وہی بچیاں عموماً عزت فروشی کر رہی ہوتی ہیں یا ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہوتی ہیں اب وہ گھر بھی نہیں لوٹ سکتی ماں باپ کے پاس جائیں تو کیسے جائیں شوہر کے ساتھ رہیں وہ تو شوہر نہیں درندہ تھا وہ تو شوہر نہیں تھا وہ تو اپنی حرس و حوص کو پورا کرنے والا ایک بدبخت انسان تھا جس نے اسے بلا کر اس کی عزت کو تاتار کر کے چھوڑ دیا اب یہ بچی یا خودکشی کرتی ہے یا گلے میں پھندہ ڈال دیتی ہے یا ریل گاڑی کے سامنے لیٹ جاتی ہے یا جسم کو جلا دیتی ہے یا زہر کی گولیاں کھا کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مٹی کے نیچے سلا دیتی ہے وجہ کیا بنی وہ ناسمجھ باپ وہ ناسمجھ ماں کہ جس نے ایسی چیز لاکر ان کے ہاتھ میں دے دی اور جس کی انہیں اس وقت ضرورت نہیں تھی ان کی عقل کامل نہیں تھی تو اس لئے سنف نازک سے حیاء کا فقدان ہو گیا بچیوں میں جو پہلے حیاء کا ایک روجہن تھا آج وہ حیاء نہیں گھر میں جاتے ہیں بیٹی کے سر پہ دپٹا نہیں بیوی کے سر پہ دپٹا نہیں وہ موبائل میں جو تصویریں دیکھتی ہیں وہ باپ سے کہتی ہیں لباس ایسا لانا جو فلاں فنکارہ کا تھا لباس ایسا لاؤ جو فلاں ادھکارہ اور گھلوکارہ کا تھا میرے لباس تو ایسا ہونا چاہیے جن کے لیے رہبر تھے جن کے لیے آئیڈیل تھی ازواج متحرات کی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھیوں اور صحابیات کی زندگیاں آج ان کے لیے آئیڈیل ہے فلمی ادھکاروں کی زندگیاں انہوں نے ان کو اپنی زندگی کا نمونہ بنایا ہوا ہے اس لیے بہرحال سنف نازک سے حیاء ختم ہوتی جا رہی ہے دن بدن ہمیں اسے واقعات ہمارے سننے میں آ رہے ہیں کہ ماں بہن بیٹی میں جہاں حیاء تھی وہ بہت ختم ہو گئی اس لیے ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے چاہیے کہ ان چیزوں کی بچیوں کو گھر کے ماحول میں ان کی ضرورت نہیں ہے انسان ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا گھر میں تو مرد ہوتا ہے گھنٹے دو گھنٹے وہ تھکا ماندہ آیا وہ سو گیا اس کو نہیں معلوم وہ بارہ گھنٹے گھر میں نہیں تھا یہ موبائل کیسے استعمال ہوا وہ تھکاوت میں سو گیا رات کے اندھیروں میں موبائل کا کیسے استعمال ہوا اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی تو عموماً ہم جس چیز کو چشم پوشی کرتے ہیں یہی ہمارے مستقبل کو تاریخ کر دیتی تو بارہ حال یہ ایک بڑا نقصان ہے نمبر پین تیس جنسی بیرہ روی کا شکار ہونا جنسی بیرہ روی کا شکار ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جب سے یہ انٹرنیٹ کا استعمال عام ہوا موبائل کا استعمال عام ہوا جنسی بیرہ روی اپنی جوانیوں کو داخدار کر دینا اپنی جوانیوں کو خراب کر دینا اپنی راتوں کو تاریخ کر دینا اپنی حیاء کو ختم کر دینا یہ واقعات ہر دن سننے میں آ رہے بچہ وقت سے پہلے بالغ ہو رہا ہے عمر پہنچی نہیں ہے اور اس طرح کے مطالبات سننے میں آ رہے ہیں آج تو اور تو اور چھ سات سال کا بچہ بچی آپس میں اسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے کہاں سے سیکھا یہ کسی سینماحال میں نہیں گئے یہ انہوں نے اسی موبائل سے تفریق نام پر ان غلازت بڑے پروگراموں میں دیکھا کہ ایک آدھاکارہ لڑکی لڑکے سے کس طرح مل رہی ہے ایک برامے کے اندر ایک لڑکی اور لڑکی کا ملاب کس طرح ہے یہ ناسمجھ بچے وہ حرکتیں وہاں سے سیکھ رہے ہیں جو ہم نے ان کو خود گھر میں لا کر دیا ہم کہتے ہیں بچہ موبائل دیکھ رہے کیا ہوا اب وہ موبائل میں جب دیکھتا ہے کہ لباس تو مختصر ہوتا ہے لباس تو صرف یہی کہ عورت سینہ چھپائے شرمگاہ اس کے علاوہ تو نہیں ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں لباس ایسا ہونا چاہیے یہ سر پہ دپٹا کہاں سے آیا یہ مکمل لباس کہاں سے آیا اس کا ذہن بنا کہ لباس اتنا مختصر ہوتا ہے اس کا ذہن بن گیا کہ یہ ٹارزن سارے کام کر رہا ہے اللہ کچھ نہیں کر رہا اللہ سے تعلق ختم ہو گیا پہلے ہوتا تھا بات بات میں بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جاتی بیٹا سب کچھ اللہ کرتا ہے اب وہ بچہ گیم دیکھ رہا ہے گیم کے اندر جس کو ہیرو بنایا گیا ہے اس کا ذہن بن گیا یہ ہیرو سب کچھ کر رہا ہے پہلے دل میں ڈالا جاتا تھا بیٹا اللہ سب کچھ کرتا ہے اللہ سے ڈرائیا جاتا تھا اب ڈرائیا جاتا ہے چڑیل کھائی گی کالا کتا آ جائے گا کالی بلی آ جائے گی بچے کو بچپن سے بزدل بنا دیا خدا کا ڈر نہیں ڈالا مخلوق کا ڈر ڈال دیا اس لئے اب وہ جو بچہ رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا پھر وہ گناہ کرتا ہے جب اللہ کا ڈر ہوگا رات کا اندھیرہ ہوگا اس کے دل میں ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ کبھی بھی کوئی نازبہ کام نہیں کرے گا اب چونکہ بچے کو بتائے ماں باپ سو گئے وہ حرکت کر رہا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئے گی تو یہ جنسی بیراربی جو عام ہو رہی ہے خصوصاً نوجوان نسل میں وہ موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ اس میں جو فلمیں ڈرامیں اپلوڈ کیے جا رہے ہیں انٹرنیٹ پر وہ اسی قسم کے ہیں اچھی چیزیں دیکھنے والے لوگ بھی کم اور غیروں نے ایسا بنایا کوئی آدمی تلاوت بھی سننا چاہے تو کوئی نہ کوئی تصویر ایسی سامنے آ جاتی ہے ویڈیو ایسی سامنے آ جاتی ہے نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ تو یہود نے بنایا دو لاکھ سے زیادہ انہوں نے اس میں ویب سائٹیں رکھی اور اس کو اتنا سستہ کر دیا دو سو ڈھائی سو روپے کا پیکج ہے پورا ہفتہ استعمال کرو تین سو چار سو روپے میں پورا مہینہ استعمال کرو وہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں ہمارے بچے کچھ ایمان کو وہ لینا چاہتے ہیں اس لئے دن بدن ان چیزوں کو سستہ کرتا جا رہے ہیں ہر دن آئے دن الیکٹرونک کا سامن سستہ ہوتا جا رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت آسمان تک پہنچ گئی ہے انسان بچوں کو دو ٹائم کا آج کھانا نہیں کھلا سکتا لیکن غریب سے غریب ہے اس کے بعد بھی بیس ہزار کا موبائل ہے اس کے بعد بھی پندرہ ہزار کا موبائل ہے تو یہ ایک سوچ سب کے دلوں میں آگئی نمبر چھتیس بزدل ہونا ایک نقصان کیا ہوا بزدلی آگئی جو اس کا زیادہ استعمال کرتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت جب وہ ایسی لایانی چیزیں دیکھتا ہے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے اللہ کا ڈر حیاء حیاء سے طاقتور ہوتا ہے انسان اور بے حیاء انسان بے غیرت ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے جس کی زندگی میں حیاء ہوگی اس کا ایمان طاقتور ہوگا جو بے حیاء ہوگا بزدل ہوگا وہ ہر ادھر دیکھے گا ہر وقت خوف میں ہوگا ہر وقت ڈر میں ہوگا کافر کیوں بزدل ہوتا ہے مومن کیوں طاقتور ہوتا ہے مومن میں حیاء ہوتی ہے کافر میں حیاء نہیں ہوتی اس میں ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں ہوتی اس لیے جو اس سے بچا رہتا ہے اس کا ایمان بڑا طاقتور ہوتا ہے جو یہ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں کبھی کوئی تیز آواز سنے گھبرانٹ تاری ہو جاتی ہے رات کے وقت دستک ہو جائے دروازے پہ پریشان ہو جاتے ہیں اندھیرہ چھا جائے گھبرا جاتے ہیں اچانک کوئی چیز کمرے میں آگئی پسینہ آ جاتا ہے رات کے وقت اوپر چڑھنا گلی کے کونے پہ جانا ان کے لئے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے تو جو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے اس چیز کا جتنا استعمال زیادہ ہوگا اتنا دل کمزور ہوگا دماغ کمزور ہوگا اور جتنا گریس کرے گا اتنا دل طاقتور ہوگا دیکھیں جنگیں ہتیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں صحابہ اکرام کے دل میں ایمان ہوتا تھا اس لئے ایک آدمی ہزار کا مقابلہ کرتا تھا ایک آدمی ہزار کا مقابلہ کر رہا ہے ایمان ہے نا طاقتور ہے آج تمام اسلحہ ہتیار موجود ہو کے بھی گھبرا رہا ہے بزدل ہو گئے کیوں اندر کے ایمان کمزور ہو گیا آج دیکھیں نا سب سے زیادہ بزدل امریکہ کے فوجی ہیں غیر مسلموں کے فوجی سب سے زیادہ بزدل ہیں سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے یہ ہوتے ہیں تو دولت کے لئے لڑ رہے ہوتے ہیں ایمان تو اندر نہیں ہے مسلمان کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ جذبہ جہاد شہادت کے لئے لڑتا ہے اس لئے وہ جسم سے بم بان کر کافروں کے ٹینکوں کے سامنے لیڑ جاتا ہے گھمسان کی لڑائی میں جسم سے بم بان کر درمیان میں گس جاتا ہے آج تک آپ نے نہیں دیکھا کسی کافر میں جسم سے بم بان داؤ بم وہی بان دے گا جہاں ایمان ہوتا ہے اور ایمان حیاء سے پیدا ہوتا ہے تو ایک نقصان بزدل ہو جانا نمبر سینتیس نئی نئی ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کا شوق پیدا ہونا جب اس چیز کا استعمال زیادہ بڑھتا ہے پھر وہ چاہتا ہے روزانہ نئی ویڈیو دیکھے دیکھ رہی اس کو بھی دیکھو سامنے یہ آگئی یہ بھی دیکھ لے تو یہ سامنے آئی اس کو بھی دیکھو ایک تصویر آئی اس کو کھولا بیسیوں اور کھل گئی ایک ویڈیو کو کلک کیا سنکڑوں اور سامنے کھل گئی یہ تو انہوں نے ایسا بنایا ہے ہر انسان کی طبیعت میں جستجو ہے تطبو ہے تلاش ہے وہ دیکھتے یہ کیا چیزیں اس کو دیکھ لیا جائے ایسے عنوان لکھتے ہیں یہ لوگ تاکہ ہر آدمی دیکھتے ہی کھولنے پر مجبور ہو جائے اور جب وہ ایک کو کلک کرتا ہے کئی اس طرح کی نازیبہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں دیکھتے دیکھتے گھنٹوں وقت گزر جاتا ہے فائدہ کچھ نہیں ہوتا موبائل جب کھولا تھا دو گھنٹے پہلے اب دو گھنٹے بعد بند کیا اس سے پوچھے دو گھنٹے میں اس نے حاصل کیا کیا اس نے کون سی دو گھنٹے میں ہدایت کی بات سنی اس کو کاروباری اعتبار سے دو گھنٹے میں کیا فائدہ ہوا اس کو دینی کیا فائدہ ہوا دنیا بھی کیا ہوا شاید کچھ نہیں ہوتا ہوگا بھی تو پانچ فیصد ہوگا پچیانویں فیصد نقصان ہوگا تو انہوں نے اس طرح کی چیز رکھی کہ ہر تصویر کے ساتھ دوسری تصویر ہر ویڈیو کے ساتھ اس طرح کی دیگر ویڈیو کو جوڑ دیا تاکہ انسان کا قیمتی وقت اس میں ضائع ہو نمبر 38 نئی نئی چیزوں کی خریدنے کی خواہشات پیدا ہونا نئی نئی چیزوں کی خریدنے کی خواہشات پیدا ہونا یہ آج موبائل اور انٹرنیٹ سے ہر چیز کو انہوں نے اس کی تصاویر ڈال دی ہیں ہر آنے والا اپنے کاروبار کو اس کے ذریعے سے کر رہا ہے اب بچیاں گھر میں یہ استعمال کرتی ہیں وائی فائی لگا ہوا ہے انہوں نے جو دیکھی باپ کو بتا رہی ہیں ابو جی یہ نئے لباس آیا یہ نئے بسترہ یہ کھانے کی نئی چیز آئی ہے یہ فلان چیز نہیں آئی ہے اب باپ آج تو آسان ہو گیا مگوانا بھی فون کرو وہ گھر لاکر پہنچا دیتے ہیں تو وہ گھر لاکر پہنچا رہے ہیں اور پیسہ انسان کا اتنا زائع ہو گیا قنات ختم ہو گئی پیلے ہوتا تھا جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر اب وہ نہیں ہے کیونکہ حرص بڑھتی جا رہی ہیں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی خرید لوں یہ بھی خرید لوں اس نے ایک چیز کھولو پہننے کے ایک جوتی سینکڑوں کی تصویریں سامنے آ جائیں گے ایک لباس کھولو بیسیوں لباس سامنے آ جائیں گے تو انسان کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں اور خواہشات کسی انسان کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی ضرورتیں رب فقیر کی بھی پوری کرتا ہے آپ دیکھیں کرونا آیا کیسے حالات تھے کاروبار بند تھا سب کچھ تھا لیکن ایک انسان بھوک کی وجہ سے نہیں مرا سو فیصد کاروبار بند تھا کوئی کام کاج نہیں تھا لیکن رزق کی ذمہ داری رب نے لی دسترخان پہ ساری نعمتیں لائی آج بھی دیکھیں مہنگائی کتنی بڑھ گئی لیکن اللہ نے دسترخان کی رونکیں ختم نہیں کی غریب سے غریب آدمی دسترخان پہ آج بھی اللہ وہ نعمتیں کھلا رہا ہے جو وہ آج سے دو سال تین سال پہلے کھلا رہا تھا اللہ بندے کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے انسان پریشان خواہشات کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے نہیں انسان پریشان ضرورت کی وجہ سے نہیں انسان پریشان خواہشات کی وجہ سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی ایک دیکھ رہا ہے بنگلے والا دو کے چکر میں گاڑی والا پرادو کی چکل میں سیکل والا مٹ سیکل کی چکل میں بیس والا چالیس کے اس میں ہر آدمی ڈبل میں لگا ہوا ہے اس لئے نیچے تو دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں اوپر کو دیکھتے ہیں شکر کا مادہ ختم ہو گیا اللہ سے مانگنا ختم ہو گئے قنات ختم ہو گئی زندگی کے نصف انسان کی پریشانیاں قنات سے ختم ہوتی ہیں اگر یہ آجائے جو دیا ہے اس پر صبر کر دے ہرس ختم ہو جائے زندگی کے آدھی پریشانیاں انسان کی ختم ہو جائیں گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد و فی نفقت نصف المائیشہ میان روی اختیار کرنا آدھی آمدنی ہے نمبر ام تالیس روحانیت کا ختم ہو جانا روحانیت کا ختم ہو جانا یہ ایک بڑا نقصان ہے پہلے انسان اندر سے بڑا مضبوط ہوتا تھا مسلمان اندر سے ایمانی اعتبار سے بڑا مضبوط ہوتا تھا آج مسلمان اندر سے ایمانی اعتبار سے بڑا کمزور ہو گیا جب سے یہ چیزیں زیادہ آ گئیں روح کمزور ہو گئیں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر دل سیاہ ہو گیا دماغ سیاہ ہو گئے اس لئے آج گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے موسیقی کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے بے حیائی پہ فیفل میں ڈرامے دیکھنا ان کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا روحانیت کمزور ہو گئی دیکھیں پہلے اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا تھا کہیں کوئی انسان بیٹھتا ہاتھ میں تصویح ہوتی ذکر ہوتا اب جہاں انسان ابھی بیٹھا نہیں ہے موبائل جیب سے پہلے نکال دیتا ہے تین آدمی بیٹھتے ہیں ہر اکے آرے ایک کے ہاتھ میں موبائل ہیں پہلے کسی مجلس میں لوگ سیکھتے تھے چلو کسی سے سیکھو ہدایت کی بات تین آدمی بیٹھیں تینوں موبائل میں لگے سیکھنے کا جذبہ ختم ہو گیا ایک دوسرے سے استفادہ افادہ ختم ہو گیا ایک مجدسترخان پہ بیٹھ کر باپ اپنا دیکھ رہا ہے بیٹھا اپنا دیکھ رہا ہے ایک ساتھ بیٹھ کر بھی دوسرے سے دور ہیں جسم قریب ہو کر بھی دل دور ہو گئے پہلے جسم دور ہوتے تھے دل قریب ہوتے تھے بیٹھا کئی اور ہے باپ یہاں دل قریب تھے آج ایک گھر کی چھت میں ایک چار دیواری میں ہیں لیکن باپ کے پاس وقت نہیں ہے بیٹے کو وقت دی دیں بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے باپ کو دے دیں بیٹی کے پاس وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھ لیں کچھ ان کے تجربات سے خائدہ لے لیں کوئی دادی دادے کے پاس بیٹھ کر مستقبل کی باتیں ان سے کوئی سن لیں ان کے زندگی کے تجربات ان سے سیکھ لیں ہر آدمی مصروف ہو گیا چھ سال کے بچے سے لے کر ساٹھ سال کے بڑے تک کسی کے پاس وقت نہیں ہے نہ کسی مجلسوں میں جانا ہے نہ شادی غن کی نیفلوں میں شرکت ہو گئی کسی سے پوچھو جی وقت نہیں ہے بھئی یہ وقت کہاں جا رہا ہے موبائل میں جا رہا ہے بیجا لایانی چیزوں میں وقت لگ رہا ہے تو بارحال ایک نقصان اندر کی روحانیت ختم ہو گئی نمبر چالیس تحجد اور فجر کی نماز سے محرومی ہو گئی تحجد اور فجر کی نماز سے محرومی پہلے مسلمانوں میں ستر فیصد مسلمان تحجد پڑھتے تھے آج دو فیصد بھی نہیں ہیں جو تحجد پڑھنے والے ہیں آج تو فجر کی نمازیں بھی مسجدیں خالی ہیں سردی کے دنوں میں تو کچھ ایک دو تین صفحے نظر آتی ہیں ذرا گرمی کے دن آ جائیں تو آدھی صفح بھی نہیں ہوتی چونکہ سارا وقت رات موبائل میں گزر گیا دو دو تین تین بچ جاتے ہیں جو وقت تحجد کا اللہ سے مانگنے کا آتا ہے اس وقت نین کا غلبہ ہوتا ہے شیطان نین لے آتا ہے تحجد چلے گئی فجر کی نماز چلے گئی دس گیارہ مجھے یہ اٹھ رہا ہے اب یہ گیارہ مجھے اپنا کاروبار شروع کر رہا ہے تو رزق میں برکت کہاں سے آئے اللہ نے برکت تو صبح کے وقت میں رکھی تھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مبارک لئمتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے اس لئے جو تاجر اپنی تجارت فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت کر کے شروع کرتا ہے اللہ اس کی تجارت میں برکت ڈال دا اب یہ ایک ذہن بنا دی ہے جی فجر کے بعد کون گھراک آئے گا جو رب تیرے پاس گیارہ مجھے گھراک بھیجتا ہے اگر تو اللہ پر توقل کر اللہ کی قسم وہ سات بجے بھی بھیجے گا دکان کھولنا ہمارا کام ہے گھراک کو بھیجنا میرے رب کا کام ہے رزق کی وادی رب نے لی ہے ریز نے ذہن بنا دیا کہ ایک بارہ بجے تُنہے کاروبار شروع کرنا ہے رات دس بجے تُنہے بند کرنا ہے اس لئے مسلمان کی پانچوں نمازیں اس کی نظر ہو گئی زہر بھی گئی اثر بھی مغرب بھی شاہ بھی فجر بھی روحانیت ختم ہو گئی رزق میں برکت ہی کوئی نہیں کماتا لاکھ روپے ہیں مئینے کے آخر میں پیسے نہیں ہوتے ختم ہو جاتے پھر بھی مقروض ہے بل جمع کرنے کے پیسے نہیں ہے بچوں کو دینے کے نہیں فیسوں کے نہیں بھئی یہ رقم کہاں جا رہا ہے یہ بے برکتی آگئی اس لئے شریعت کے اصولوں پہ چلیں گے فطرتی اصولوں پہ چلیں گے ہمیں اللہ برکت دے گا اللہ نے رات آرام کے لئے بنائی دن کام کے لئے بنایا ہم نے رات موبائل اور کاروبار کو دے دی دن سونے کو دے دیا اس لئے تو ذہنی بیماری ہیں نفسیاتی مریض ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر چالیس فیصد لوگ نفسیاتی بیماریوں میں اور چالیس فیصد کے اندر پینٹیس فیصد موبائل کے استعمال کی وجہ سے موبائل کا منفی استعمال کر کر کے دماغ کمزور ہو گیا اور انسان نفسیاتی امراض